عالمی دارہ سہت کے مطابق پاکستان میں ساڑھے تین لاکھ مریض ٹی بی کے مرس میں مبتلا ہیں ٹی بی سے ہلاکتوں سے متعلق دنیا کے بائیس ممالک میں سے پاکستان پانچویں نمبر پر ہے امراض ٹی بی سے متعلق ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ ٹی بی کے جراسیم خانسی چھینک اور ہوا کے ذریعے دوسرے انسانوں کو منتقل ہو سکتے ہیں ٹی بی کے جو مریض ہے اس کو خانسی بنیادی اس کا جو علامت ہے خانسی ہونا پھر بخار ہونا خاص طور پر جو شام کو چڑھ جانا اور پسینے آنا سپیشلی پسینے بخار کے ساتھ پسینے ہونا بھوک کا اڑ جانا وزن کم ہونا تو بنیادی علامتوں میں سے یہ ہے عام خیال یہ ہے کہ ٹی بی کے مرس سے عموماً پھیپڑے متاثر ہوتے ہیں مگر تحقیق سے پتا چلا ہے کہ جسم کے دوسرے آزا بھی متاثر ہو سکتے ہیں ٹی بی صرف لنگز کی ٹی بی نہیں ہوتی ہے ٹی بی جسم میں کسی بھی حصے کی ہو سکتی ہے ٹی بی برین کی ہو سکتی ہے ٹی بی جگر کی ہو سکتی ہے ٹی بی بونز کی ہو سکتی ہے بونز کی ٹی بی کافی خطرناک اس لحاظ سے ہوتی ہے کہ بونز میں دواء کا جو گزرنا ہے دواء کو جو جانا ہے وہ آسان نہیں ہوتا ٹی بی کے علاج کے دوران مریض کو اچھی خوراک مثلاً دودھ، انڈے، مچھلی، گوشت اور پھل وغیرہ دینا چاہیے پرسکون ماحول ٹی بی کے مریض کے علاج اور سہت یابی میں اہم کردار ادا کرتا ہے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ بروقت علاج اور حفاظتی تاغبیر سے ٹی بی جیسے محلق مرض سے بچاؤ ممکن ہے کیمرمن امران اقبال کے ساتھ سبا بجیر 24 نیوز اسلام آباد